الحمد للہ اللذی هدانا لیل اسلام والسلاة والسلام علی مادن الجود والعطاء والسخاء وعلا آلہی و ازواجہ الطاہرات اجمعین اما بعد فعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمركم ان تعدوا الامانات الى اہلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعذكم به ان اللہ كان سميعا بصيرا یا ایہا الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى اللہ و الرسول ان كنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسان تأذیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ مسلح علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی معدن الجود والکرم الامین المکین الرعوف الرحیم قسیم نسیم وسیم جسیم السلام علیکہ یا اول یا آخر وعلا آلکا و اصحابکا یا آقب یا خاتم زویل احترام وارثان محراب و منبر زی شعور زویل اقول آلی وقار زویل اعتبار علماء کرام مشایخ اعظام دانش وران ملت صاحبان عدب و محبت آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال لا زوال با کمال اجتماع بسلسلہ شبِ ذکرِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ کی طرح بڑے تسک و احتشام کے ساتھ بڑے وقاروں احتمام کے ساتھ جو بلخصوص نمازِ عشاء کے بعد سے شروع ہے اور اپنے عروج کی طرف رمہ دمہ ہے اس میں میرے مسلک کے جید علماء کرام مناظرین محبین متقدین اشاق موجود ہیں اور میں فخر سعداد پیرِ طریقت پروردہِ اغوشِ ولایت مرکزِ محبت پیر سید فریاد علی شاہ صاحب دامت برکات والخدسیہ آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس رجادِ والی کی باسیوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ تو ایک فریاد علی شاہ صاحب ہیں جن کی وجہ سے رجادِ والی کو اتنی رونق ملتی ہے میں نے سوچا کہ یہ ایک فریاد علی شاہ صاحب ہیں ابھی تو ان کے فرزندانِ ارجمند تیار ہو رہے ہیں یہ ایک فریاد علی شاہ صاحب ہیں یہ میاں صاحب اس بات کے اور رجادِ والی والے گواہ ہیں ایک فریاد علی شاہ صاحب ہیں جن کی وجہ سے ان کے بھائی ہیں ان کے والد نبور اللہ حمر کا دہو جن کی وجہ سے رجادِ والی کو اتنی عظمت ملی ہے پہچان ملی ہے یہ تو فریاد علی شاہ صاحب ہے میں قربان نہ ہو جاؤں ساری کائنات ان کے قدموں کی دھول پہ نچھاور نہ ہو جائے پھر مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا یہ تو ایک فریاد علی شاہ صاحب ہے رجادِ والی کو علاقہ کو اتنی پہچان مل گئی ہے اتنی شہرت مل گئی اور میرے گوشہِ ذہن میں اس کمینے کی بات آگئی لوگ جس کو علوم و فنون کا بادشاہ کہتے ہیں اس نے اپنے گندے کلم سے لکھ دیا محمد اس لیے پہچانے کے کہ انہیں یار مل گئے صحابہ و خلفہ مل گئے رب محمد کی قصر یہاں تو بیاسر نگو ہو کے کہتے ہیں ہماری خوش بختی ہے ہمیں محمد مصطفیٰ مل گئے یہ تو ایک رجادِ والی ہے تو پھر جو حسنین کے نانا تھا ان کا عالم کیا ہو ذرا یہ دیکھو نا یہ سما دیکھو نا یہ باہر دیکھو نا تو ہر کوئی پوچھتا ہے یہ کیا ہے تو کہتے ہیں یہ پریادشاہ صاحب میں بلایا سم کو تو جب معاشر کا میدان ہوگا یارو اتنی بڑی بات ذرا تصور تو کرو ذرا تصور تو کرو اور جو ان کا ہوگا آج جو ان کا ہو جائے گا جو آج ان کا ہو جائے گا میں نے قرآن عظیم کی چونکہ علامہ فہامہ مناظرِ آلی سنت و اسلام عابد علی حجازی صاحب موجود ہیں صاحب زادہ محمد احمد رضا صاحب موجود ہیں صاحب زادہ محمد رضا المصطفیٰ صاحب موجود ہیں قاری نظیر صاحب موجود ہیں سوکنمنٹ کا فیض یہاں موجود ہیں کلاس والا کا موجود ہے یہاں گھٹلی مینی شریف کا فیضان موجود ہے یہاں آستانہ علیہ چورہ شریف کا فیضان موجود ہے یہاں بہت سارے آستانوں کے فیضان موجود ہیں میں اتنے آستانوں کے نام لوں میری عظمت تو ہے پر میں کہتا ہوں یہ جتنے آستانے ہیں ان سب کے لئے مدینہ کا فیضان یہاں موجود ہے مدینہ شریف کا پیزان سنو صاحبوں آپ یہاں کس لئے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں کیا لے کے جانا ہے آپ نے ذرا سنو اللہ کریم نے پیغام کیا دیا ہے میرے اور تمہارے رب نے اللہ رب العزت میں قرآن پاک کی اندر انشاد فرمایا رب قینات فرماتا ہے اللہ يأمركم ان تعدوا لما نات الى اہلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل اللہ اللہ مما یعظكم به اللہ كان سمیعا بسیر اللہ اللہ رب العزت میں کی پیغام دیتا ہے اسی پسیقل کی سواستے آیا میرے تیرے مدین دے تاجدار نے انبیاء دے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل لوکم رائم کل لوکم ان منصول تو اڈوی چوہر کوئی بادشاہ ہے ہر کولم پچھا جائے گا باپ اپنے گھر والے واسطے بادشاہ ہے ہاں کے میں او دے کلو بیوی بچیاں دے مطلق پچھا جائے گا یونین کانسل دے چیرمین کولم پچھا جائے گا تحصیل دے چیرمین کولم پچھا جائے گا جناب من میرے مدینے والے آقا نے فرمایا دے چیرمین کولو چیرم اپنے ذیلے دیری آیا واسطے پچھا جائے گا جناب من مدینے والے دیویزن والے افیسرم کولوں او دیری آیا واسطے پچھا جائے گا دی سیو ڈی پیو کلم پچھا جائے گا ایسے سے کلو پچھا جائے گا بی آئی جیتے کلو پچھا جائے گا صبحی بزراء مشرا کلو پچھا جائے گا جناب امن سی ایم کلو پچھا جائے گا بی ایم کلو پچھا جائے گا ہر کسے کلو پچھا جائے گا میرے اللہ رب پولیس جتے پیارے مابوغ نے فرمایا ہر کسے کلو پچھا جانا ہے انہوں کی کرنا چاہیتا انہوں اللہ برمانا ان اللہ اللہ نے حکم فرمایا ہے حق دار انہوں سے پیار کرو مقصرین نے بڑی تفصیلاً بات فرمائی ہے کہ اتھو مراد حکومت بھی یہ اتھو مراد دیگر ایمانتہ بھی انہیں پیسے بھی صورت لے چھلے بھی صورت لے چھلے بھی صورت لے چھلے بھی صورت لے چھلے بھی صورت لے مختلف طریقے نے ایمانت جس طرح دی بھی یہ انہوں سوپی جائے نوکری ہے جناب امن یونین کونسل دے اندر ٹیچنگ سیٹا آگئیاں ٹیچنگ سیٹا آگئیاں یونین کونسل دے اندر تیشیر دے اندر ٹیچنگ سیٹا آگئیاں یا جناب امن ہیلتھ سیٹا آگئیاں کوئی بھی آگئیاں میرے اللہ کریم دا پیغامیں میرے رب دا پیغامیں اوے ایم پی اے اے ایم اے سفارشی پھرتی نہ کریں مٹھی کرم کر کے پھرتی نہ کریں یا اللہ کی حکمیں فرمایا ان اللہ یعمرکم انتو عدل اماناتی الہ اہل ہا کنٹرول میرے اللہ دا حکم یاو میں دنکے دی چھوڑتے مووی بان دی پھئیے میں چیلنج کرتا ہوں میں قرآن پاک پکڑ کے کہہ رہا ہوں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اوے ایم پی اے اوے ایم میں نے پیسہ نہ بیک دوٹا نو نہ دیکھ چیلیاں چانٹیانو نہ دیکھ میرے اللہ دا حکم کیے انتو عدل اماناتی الہ اہل ہا جیڑا اہل ہونو سائن کر جیڑا نا آئے لے پتر پتھی جائے پچھے سوٹا جیڑے اہل ہونو نوویک دوست نہ دیکھ اقربہ پروری نہ کر خان دانو نہ دیکھ ٹوٹانو نہ دیکھ تیرے ستھاندے ستھاندے گولیاں چلانوالا کون ہے تیرے ستھاندے پتے لانوالا کون ہے اوے ایس ایچو اوے ڈی پی او اوے ڈی سی او تیرے کل فیصلہ آیا جائے مولوی علامہ تیرے کل فیصلہ آ جائے پیر مشیر تیرے کل فیصلہ آ جائے بھلکل تُو اپنا جناب اقربہ پر بھی نہیں دیکھنی برادری کنبا قمیلی نہیں دیکھنی کی کرنا ہے قرمائے اردو عدل امانہ بے اللہ اہل ہاں مولوی صاحب پیسے علی چوٹھا فتوانی دینا اوے بکیل صاحب پیسے لاکے قاتلی نو گناہگار قرار نا دے دیں اللہ دی بار گچک ٹیرے چوٹو بھی جانا ہے چور تڑکیٹ بدکار تے قاتل بھاری پر فیصلہ لے کے بھلکل ادیب قالت نہ کریں انو بیک نہ قرار نہ دوائیں کیونکہ جڑا ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سالم نو معاف نہیں فرماندہ ہو جتنی دیر تک انسانی حقوق واپس نہ کر دوائیں اللہ کو نو سجد دل نہ توبہ نہ کر دوائیں تو جن دے مردیہ جلسے سن لائیں شبہ و جدانا چاہ جا شبہ ذکر حبیب و جا جا خلاف کعبہ نو پکڑ لائیں اللہ رسول دے کبانی انڈی پانستاری نہیں کریں گا تیرے نماز روزے دی اللہ نو کوئی ضرورت نہیں تینو پیران دیاں دعا ماں اثر نہیں کرن دیاں تینو پیران دا تبید اثر نہیں کرے گا قدوں اثروں میں گا پہلا رسول اللہ تا غلام پن جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اے تھے تے جنگلی شیر لیاں دینے اے تھے تے کتے بھی پیکن دینے اللہ اکبر جنے غلام رسول اللہ دے اے تھے تے جنگلی شیر لیاں دے اے تھے کتے بھی پیکن دینے اے تھے تے جنگلی شیر لیاں دے اے تھے جنگلی شیر لیاں دیں نعرہِ رسالت نعرہِ حدری لبائک 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 ہاتھ لہران کے لبائک لبائک فرمائے وَاِدَا حَكَمْ تُم بَيْنَ النَّاس جدو تُسھی لوکان دے درمیان فیصلہ کرو گلی ملنے پینڈ دا یونین کانسل دا کسین زلین دا کوئی بھی فیصلہ آ جائے وَاِدَا حَكَمْ تُم بَيْنَ النَّاس اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ فرمایا فیصلہ دلنل کرنا ہے بنا ماں آ جائے توجہ ہے توجہ صرف ہونا دی ہے جڑے پیر دا فیض لینہ ہے پیران دا فیض نہیں جڑے مدینے والے دا فیض لینہ ہے سارے پیر چھوٹے میں مدینے والا سارے نبیان تو ہی بڑھا ہے جڑا میرے حق کا دا فیض لینہ ہے جڑا توجہ فرمانا فرما جڑوں کوئی فیصلہ پی جائے اتھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جہاں جناب امن فیصلہ ہوتا ہے خلافت جو تمامور نے آپ جناب امن حضرت زیاد بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ نو سالس بنا دینے آپ جناب امن کو اچھی جگہ دے عزت والی جگہ دینے آپ فرما انہیں فیصلے دے اندر دوسرا صحیح رخ ادا نہیں کیتا کیونکہ اس وقت میں اس انچی جگہ دے عزت والی جگہ دے نہیں بیٹھا گا بلکہ جدھے میرے نالدہ سائل بیٹھا ہے میں اوہ سیکرٹ ایرچ بیٹھا گا یہاں جب جناب امن کمیٹڈ ہو کے ججوں پر لگایا جاتے تو فیصلے کیسے ہوں گے بھئی ان کے خلاف توجہ آئے یار چھوڑ چھوڑو اپنی گلہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ گالہ سن لے آکھا کیوں بھئی سفارشی ججل آکے تے فیصلے اور اپنے خلاف اپنی طبع کے خلاف ذرا نہیں تم سننا برداشت کرتے اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمانو اتی اللہ و اتی الرسول و اولیل امر میں نکوم اے ایمان والے اللہ دی اطاعت کرو قرآن سورہ نساء اے ایمان والے اللہ دی اطاعت کرو اللہ دی رسول علیہ السلام دی اطاعت کرو و اولیل امر میں نکوم جب تقریبیں ہوتی ہیں نا تو جناب یہ آیات پڑھائی جاتی ہیں اور ترجمہ پھر درباری سرکاری مولویوں سے کروایا جاتا ہے اگر کوئی دربار مصطفیٰ کا فقیر وہاں ترجمہ کرے تو پھر اس کے ترجمہ کا انداز کوئی اور ہوتا ہے جب ان کے ایوانوں میں کوئی دربار محمد کا غلام ترجمہ کرتا ہے تو پھر ترجمہ کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اُلِ الْعَمْر اور کہا جاتا جی یہ سارے اُمل اُلِ الْعَمْر میں شامل ہیں اٹھاؤ مفسرین کی تفاصیر وقت میں اتنی گنجائش نہیں دھیروں تفاصیر ہیں جن کے اندر اُلِ الْعَمْر سے مراد کون ہے اُلِ الْعَمْر سے مراد وہ ہے جو اللہ کا صحیح بندہ اور رسول اللہ کا جو غلام ہو جو اللہ رسول کے فیصلوں کے خلاف کرنے والا ہو حدود اللہ کی جو توہین کرنے والا ہو پاعمال کرنے والا ہو حدود اللہ کو توڑنے والا ہو وہ اُلِ الْعَمْر میں داخل نہیں ہے جو اللہ کی رسول کی ناموس کا پیرا نہ دے سکے وہ اُلِ الْعَمْر میں داخل ہے جو رسول اللہ کی ناموس کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے بلکہ رسول اللہ کی ناموس کا پیرا دینے والوں کو جس بدبخت کے دورِ حکومت میں تختہ اتار پہ لٹکایا جائے وہ اُلِ الْعَمْر نہیں ہو سکتا وہ قوم کا مجرم ہوتا ہے جس کے دورِ حکومت میں سرورِ قینات علیہ السلام کی ناموس کے پیرا داروں کو غیر محبوب رکھا جائے تختہ اتار پہ لٹکایا جائے قوم کے لئے نشانے عبرت بنایا جائے ایسے پادپاق وہ قرآن کی روح سے اُلِ الْعَمْر میں داخل نہیں ہیں حضور دللہ کو دوڑنے والے رسول اللہ کی سنت کے خلاف چلنے والے وہ اُلِ الْعَمْر میں داخل نہیں ہیں وہ قوم کے باغی ہیں وہ دین کے باغی ہیں اسلام کے باغی ہیں کتاب اللہ کے باغی ہیں عدود اللہ کے باغی ہیں آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کون لوگ ہیں اُلِ الْعَمْر کے اندر شامل سیدنا ابوبکر شتیق ردی اللہ تعالیٰ نو میرے کریمہ کا مولا نے شلام دے تربیتی آفتا اللہ اکبر کبیرہ نماز فجر پڑھ دینے پر دین سال لمبے لمبے مزیفے کرند بجائے آپ باہر نکل جاندے نو اللہ اکبر ایک دن سیدنا عمر بن خطاب ردی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما دینے میں سیدنا ابوبکر شتیق ردی اللہ تعالیٰ نو دے پچھے گیا میں دیکھیا چھپ چھپ کے آپ ایک گھر دے اندر گہنے بٹی جائی پے پے بے اکھا ہو دیاں کم نہیں کر رہی ہیں نبی نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے نے ابوبکر شتیق ردی اللہ تعالیٰ نو توجہ فرما ناؤ اس عورت دے گھر گہنے میں نواز شریف دی بات میں کر رہی ہو میں سرداری دی بات میں کر رہی ہو میں جنابے من شباز شریف دی بات میں کر رہی ہو میں کشی منیسٹر ہو وزیر دی بات میں کر رہی ہو میں سرکار علماء آندہ نے حضور گاندہ نے مشایخ آندہ نے ادھر قرآن ہے اور مصطفیٰ کے وزیروں کی بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کے وزیروں کی بات ہو رہی ہے توجہ ادھر کریں نا آپ آج کے وزیروں کی نہیں بلکہ اٹھا سہا سفتا میرے قریب نے ڈنکے دی چوٹے فرمایا فرمایا میرے دو وزیر ایس جہان جنے میرے دو وزیر عالم آخرت دیمدر رہے جنے اس دنیا دیمدر عالم دنیا جنے وزیر نے فرمایا ایک ابو بکر دوسرا عمر بن خطاب مصطفیٰ دے وزیروں کی بات ہو رہی ہے اور جنہ بھی اللہ دا نبی نبیان دا امام ہووے ہیں او دے وزیر بھی تے ابو بکر دے عمر ہی امڈے نے سرکار نے جنہ نو وزیر بنایا ہے جنہ وزیرہ نو آج جب باؤں کے او دے کلمے نماز عبادت دی سرکار ربنو ہے کیوں بھائی وزیر کی دینے بولو اے ان کوئی وزیرہ نو چھیڑے تے سی آج میں بچیاں نو ماما نہیں روہے پتر روہے توجہ ہے پتر روہے تے ماں کی دیندی یہ بولو آج کل دی ماں او درود پڑھ کے نماز پڑھ کے تحجد پڑھ کے قرآن پڑھ کے دود پلان والیا ماما ہون شاید ہی کتے ہیں میں دورے آزردی بات کرنا جو پتر روہے تے ماں کی دیندی یہ بول فیڈر کی دیندی ہون کچھ پتر روہے تے کسے لکھ لانا شکریب نہ کسے لکھ مکان اب پتر پرچان واسطے سمجھ گئے بچے پرچان واسطے نا کہ آج پچے جڑھے نا انہوں پرچان مانگا تے کل میرا تیان رکھن دے لیکن لوگو پیرانو منن والیوں سرف نارے نہیں لانے اپنے غازی والا زخم مویشہ یاد رکھ رہے ہیں مویشہ مویشہ رابانو جگردی رابانو جگردی ضرورت ہے جگردی ضرورت ہے رابانو جگردی ضرورت ہے جگرد دی ضرورت ہے آج فلاں پارلیمانی شکری فلاں پارلیمانی شکری اور یہ تو ایسے یہ جیسے روتے بچے کو ماں فیلٹر دے دیتی ہے اور یہ بھی لمبی مدت واسطے نہیں انشاءاللہ دن کی نہیں جا چکے نہیں تھوڑی دن واسطے بہت زیادہ دیر کے لیے یہ فیلٹر نہیں ہیں یاد رکھ لو قرآن ہاتھ میں ہے اس قرآن کی عظمت کی قصر ہم ان فیلٹروں کو نہیں دیکھتے ہم مقینہ گمت خدرہ کو دیکھتے ہم فیلٹروں سے تلنے پر چاہتے ہمارے آقا وہ ہیں جو نبیوں کو بھی حوصلے دیتے ہیں انبیاء کو حوصلے دیتے ہیں پھر ہمارا عقیدہ ہے وہ ہیں تو کائنات ہیں جنت البقیدی طرف اسی کھڑے علامہ مفتی ابو زیبی علامہ محمد عباس رزوی صاحب تے فقیر اُتھے کو او آگیا اور رنگ پرنگیاں چننی آلے نہیں ہوں دیں اور خطرے دیں نشانی آلے اللہ حال چننی آلے او آگیا لگیا جنابو اے جیدے خجی اچھے کیے ماذا اللہ عربی بکرنڈے آسی کند ہے ایک اس روزیت اندر اس قپے تے اندر کی چیزیں چیخہ نکل گئی ہیں مفتی صاحب کی بلاتیں ایسی فرمان لگیں حضرت چلی گئے اے اس رہی ہیں جو میں سنڈے کے دین علی گل نہیں کسے کتے کے دین علی گل نہیں انہوں نے سارا کچھ تشبیح دینا بہرحال رب محمد کی قسم ہمارا یقین ہے رب قائنات پر کرا میری تیری سب خیزیوں کی وجہ سے دعاوں التجاؤں کی وجہ سے نہیں فرما رہا بلکہ جیسے صوفی پیر شب زندہ دار کی عبادت قبول ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نہ بے من نکلیں عمر بن خطاب نے دیکھیا اوہ بڑی امائیے سرکار عالم علیہ السلام دا وزیریں نسے کتی شابے تے سرکار دے سرابیوں تے آپ نے بڑیا اندی مائی اس نو روٹی چوبا چوبا کے کھلائیے بچیاں نو کھانا کھلایا سبا دا وقت ہے اوہ دے گھر دا جھاڑو دیتا اوہ دے گھر دا پانی بھریا پانی بھر کے جھاڑو دے کے گھر دی صفائی کر کے اجازت لے کے واپس آگیا ہے عمر بن خطاب فرما دین میں پچھو جدو ابو بکر صدیق آگیا تھا میں چلا گیا گھر والیاں نو سلام کر کے اجازت لے کے میں پچھیا آون والا کاؤں نے مائی کہن لگی میں پہچان دی نہیں منہو اے نہ پتا ہے عرصہ ہو گیا ہے روز آن دا ہے میرے گھر پانی بھر جان دا ہے صفائی کر جان دا ہے کھانا کھلا جان دا ہے اوہ کون دا خون چوڑنوالے ہو کون دا خون چوڑنوالے ہو کونوں پتا نہیں میرے پیارے امام تبری لکھ دینے امام تبری نے لکھیا میرے آقا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی فرما دینے آؤ پولیس والو یہاں ہیں تو آپ سننے اوہ پولیس والو آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ نے مدینہ کے تاجدار کو بس دیکھنا وردی پہن کے عمر بن خطاب کو دیکھنا اوہ سانو کوئی نہ جانتا وہاں مصطفیٰ دے تربیت والے عمر بن خطاب تیری ازمت رسلام ہے وردی دو بہا چھڑیے اس وردی دیل آج رکھیا کرو اینا کمینی آدھے حکمہ دینا چلیا کرو اور جتے مصطفیٰ دی تاثیم دیواری ہوئے اور ممتاز نے وردی اتار کے اس قدر چولا پھا لیا کوئی ایسے چھوک کوئی ڈی ایس بی کوئی آئی جی کوئی چاند بغیرہ صدیق کی تیری ازمت کو سلام ایسے نہیں ہو رہا صدیق کی تیری ازمت کو سلام ایسے نہیں ہو رہا تو نے صدیقی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کر دی ہے ہمیں نواز شباز سے نہ چیلے سے نہ حاصد ہیں ہمیں بتا ہوئے نواز شباز کیا چیز ہے محمد کی صدقی قصاب علیہ السلام مصطفیٰ کے در کے ساتھ نسبت رکھنے والے مٹی کے ذرے افضل ہیں اگر مقبولیتیں تاما چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ دن چڑھنے سے پہلے نعرہ مار دو کسے دی پرواہ نہیں بس اعلان کر دیو اور بھئی ایک کوک پہ جائے ان عدالتہ محمدی عدالتہ ان لگندیاں ہیں اعلان کر دیو پھر اسی دو آٹے اعلان برانتے کرانگے انشاءاللہ تعالی اور ختمیاں دے اندر اسی دو آٹے باستے دو آما کرانگے تم اعلان کر دو امریکہ روس جائے گا مدینے والا آپ افاظت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی اور پھر دیکھنا قوم تمہاری نسلوں کے بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آخرت بھی انشاءاللہ روشن ہو جائے گی پھر تسیلل عمر کے اندر داخل ہو جاؤ گے پھر سبحانہ اے ایسا دیاں ہوندیاں اللہ دے گھر مسجدہ ہوندیاں اللہ دے گھر مساجد دے نہرابان دے ہوتے اسی انشاءاللہ جمع دے ختمیاں دے اندر انشاءاللہ تعالی تو آٹے واسطے دعاں کرانگے پر اعلان کر دے کوئی اڈیو کی گل نہیں نواز شریف صاحب یہ اعلان کر دو کہ بھولا رہا پڑی دیر 99 کے قاتل کو رب محمد نے معاف کر دیا تو یقین ہے توبہ کر جاؤ نواز شباب توبہ کر جاؤ کہو اب عدالت خدا کی چلے گی اب عدالت مصطفیٰ کی چلے گی کام تمہارے ساتھ ہو تمہیں پتا نہیں پڑتے ہو تم اور کتے ساڑے آقا دی تو ہنو برداشت نہیں کر دے تے تُسا جگر کٹ کے مکہ مدینہ راکے تے اوٹھوں کو پتھر میں چلے گیا 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 ساڑے مصطفیٰ دی تو ہنو تے کتے برداشت نہیں کر دے تے نو پتا ہے تیری زمدہ داری کتنی ہے عمر بن خطاب فرماندے نے اگر دریائے نیدے کنارے تے اوٹ پیاسا مار گیا تے عمر تیرے کو لپو چھو دے کانو پتا نہیں کام کس پروسس چھو گزر دی پہی کی حالات میں کام دے اللہ اکبر قبیر حضرت سجن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ جناب منبی پھر حضرت ابو بکر شتیق دے طریقے دے چل دیں اور بڑی آمائیے آپ روزانہ جان دیں جا جا کے جناب اس لے تند کوئی نہیں روٹی آپ چوبا کے انہوں کھوا کے انہوں دیں اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور امام تبری دیگر مور نے خینکبانے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ کون عمر بن خطاب ایک دن رات باہر نکل دیں مدینیوں باہر جناب منب ایک خیمے دے اندر خاتون بیٹھئے راتہ کافی وقت بیٹھ گیا ہے اللہ اکبر چلے دے جناب منب چلے پر اس نے دیکھ جا رکھا آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل اللہ حالانکہ آپ کو نار بھی کہتے ہیں ربی نے آپ نے السلام علیکم یا اہل اللہ نار نے کہا آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل اللہ تو روشنی والے ہو تو اڑیتے سلامتی ہوگے روشنی والے ہو تو اڑیتے سلامتی ہوگے اجازت لئی گئے خواتین پھوکا مار دیئے بچے کو بلکدے بلکدے سو گئے آپ نے پوچھا یہ کیا مادرہ کیوں اس وقت اس نے کہا گھر کھانے پکانے کے لیے سمانے خرد و نوش نہیں ہے بچے رو رہے ہیں روتے روتے سو گئے ہیں میں نے پتیلی رکھی تھی اوپر دیکھتا رکھا تھا اور تاکہ بچے جو ہے نا یہ سو جائیں کہ پنجابی بچے انجوی کہلو جو میں انجوی آخ جتا میں عمر و خطاب دا وقت کر دی پہنیا امیر المومنین پاس کھڑے ہیں اس کے شدید الفاظ سنیں خموشی سے واپس حضرت اسلم آپ کے ساتھ ہیں بیت المال میں جاتے ہیں جا کے وہاں سے سمانے خرد و نوش نکالتے ہیں برطن نکالتے ہیں بوری میں ڈالتے ہیں حضرت آپ کا خادم عرض کرتا ہے حضور میرے کاندوں پہ رکھو آپ نے فرمایا تیرے کاندوں پہ رکھ دوں تو کل معاشر والے دل یہ بوجھ میرا تو اٹھا لے گا آج جواب دے تو نہیں اس نے لفظ مجھے کہا ہے تجھے نہیں کہا ہے میری ذمہ داری ہے لہٰذا میں اپنے کاندوں پہ مال اٹھا کے لے کے جاؤں گا شباز نواز سن لو سفارشی وزیر بنانے والو گورنر بنانے والو ذرا سن لو اللہ کی ناٹھی پہ آواز ہے اللہ کی مخلوق سے رہن کرو جو زمین والوں پہ رام نہیں کرتا یا آسمان والا انہوں پہ رام نہیں کرتا سمان اٹھایا لے گے جا کے آپ نے خود چولہ اوپر چولے کے اوپر جو ہیں وہ دیکھ جا رکھا رابی کہتے ہیں آپ کی داریوں بارے گھنی تھی دھونکے مار رہے ہیں دھونکے اور وہ جو راکھ ہے وہ نکل رہی ہے آپ کی ظلفوں پہ پڑی ہے آپ کی داری میں پڑی ہے کھانا تیار کیا برطن نکالے برطنوں میں خود ڈالا ڈال کے سب کو کھلایا کھا کے بچے اٹھکیلیاں کر رہے ہیں عمر بن خطاب پیچھے بیٹھے ہیں اجازت لے کے کہتے ہیں مجھے اجازت تک جا سکتا ہوں میں اب خاتون کہتے ہیں جانے والے اور آنے والے مہربانی کرنے والے ذرا اتا پتا تو بتا فرمایا جب دار الامارت میں آو گے تو مجھے اپنی خدمت کے لیے وہاں بھی موجود پاؤ گے میں وہاں بھی آپ کی خدمت کروں گا یہ ہے اولی الامر میں شامل یہ لوگیں اولی الامر جو اپنی ریایہ کا خیال رکھ دیں یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سنو میری بس گفتگو ختم ہونے کو ہے یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان توجہ ہے میں بڑا خوش ہوا ہوں آپ پر آگے کی طرف ہی نظر رکھتے ہیں پیچھے کی نہیں اور پیچھے ہے بھی کچھ نہیں جو کچھ ہے بس وہ آگئی ہے پیچھے کو بھول جاؤ اور آگئے کو یاد رکھو حضرت حضرت عزیبقار میں رضی یہ کر رہا تھا کہ میرے قریب آقا مولا علیہ السلام کے پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو اپنی ریایہ کا ہر حال میں خیال رکھتے ہیں یہ اولی الامر یہ ہے اولی الامر اصل میں جو قوم کا خیال رکھتے ہیں ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اور پھر یہی ہے زمین تیل نگلتی ہے تو کھوڑا مار کے کہتے ہیں تیری پشت پر عمر نے عدل لے کیا چل اپنا تیل واپس نگلتی ہے یہ ہے اولی الامر اپنی ریایہ کی طرف خیال کرو اور یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میری گفتگو ختم ہونے کو ہے لیکن توجہ چاہوں گا آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں جوہر سے بولو نہیں شرف پاکستان میں پورا نام لے پورا نام لے آو ماشاءاللہ آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں نہیں سارے جوہر سے بولو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور آپ سب جانتے ہیں بچہ بچہ جانتے ہیں آج کل تو چلو وہ بلکل فولڈ مولڈ کلوز ملوز کیا کچھ کر رہے ہیں وہ یادگار کو وہاں دیوار کے اوپر جلی اور روح سے لکھا ہوا ہوتا تھا پاکستان کا مطلب کیا زور سے بولو پاکستان کا مطلب کیا پھر بولو پاکستان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو پاکستان ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تحفیظ اور ترویج کے لیے اشارت اور حفاظت کے لیے مارزِ وجود میں آیا کتنی قربانیاں دیں گئیں ایس واس نے پاکستان بنا تھا ہمارے مشائق نے بنایا تھا تاکہ یہاں آزادی کے ساتھ درود و سلام پڑا جا سکے آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائیں اسی لیے بناتا ہے تو بدبختی کتنی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کرکٹ کا کھیل اور پورے شہر کی مساجد بند کر دی جائیں کیا اللہ کے قہر کو دعوت نہیں آئیے اللہ کے قہر کو دعوت آئیہ نہیں ہے جی لوگ ٹھوک رہے کھائیں کہ ہم نماز کریں میں مسجد بند ہے کیوں جی میچ ہو رہا ہے مسجد بند ہے کیوں جی میچ ہو رہا ہے یہ کیا ہے اسلامی جمہوریہ کیا ہے ساڑھے بابا جی شیخ قرید الدین اتار رحمت اللہ تعالیہ بڑی سونی آپ نے کھلستان چلکھی ہو دا خلاص آئے ہوئے آپ ایک سفر چکے سے آسا آپ مکتہ پہنے ہیں آپ نے وٹا پھڑیا ہے تے وٹا پھڑن لگے نا جدو تے وٹا وہ باہر نہ آئے ہیں پتھر سیزا آپ نے فرمایا عجیب لوگ نے تو دیکھ پتیاں نو کھلے آنچ چھڑے آئے تے وٹیاں نو بان چھڑے آئے ہیں شیخ سادی رحمت اللہ تعالیہ آپ فرما دینے کہ عجیب لوگ نے یا رہا ہے تے کھل جس سمجھ آگئی ہے تو اچھی بول چھڑو عجیب لوگ نے ایک پتیاں نو ان اگلی گالت اسی سمجھ جاؤں اور ہر گالتی نظر بھی جیدی رکھیں بھئی یہ عجیب لوگ ہیں اور ہم تم تو ان کی نظروں میں لوگ ہے ہی نہیں نا جو ان کی نظروں میں جو لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے بھئی یہ عجیب لوگ ہیں کتے کھول دیئے اور پتھر پاندیئے تاکہ علاج نہ ہو سکے بھئی یہ عجیب لوگ ہیں کتیاں نو کھول چھڑے آتے مصیتہ نو بند کر چھڑے آتے کیا مو دکھو گے روزِ اشن اللہ کو روزِ ماشر کے چانداز موت اولین پرسش نماز بوادت قوموں کی ہلاکت کے اسباب یہی تھے وہ ذکر اللہ پر ذکر الرسول پر کھیل قود کو اہمیت دیتے تھے اور آپ کسی ڈگر پر یہ چل پڑے ہیں کنجرانوں فاسدہ تے سیف سیاں تے اللہ دا نالین والے انہوں داشت گرد قرار دیتا جائے اور ان پر فور شیڈول لاغو کر دیے جائیں میں اپنے ایچنسر پھانیوں کا بھی کہتا ہوں سیکولٹی والوں کا بھی کہتا ہوں ایک حکومت وہ ہے جن کی دم نوکری کر رہے ہوں ایک حکمران وہ ہے جن کی اولی یا علماء نوکری کر رہے ہیں اور تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے ہمیں کسی نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں امن والے ہم ہیں میں ڈنکے کی چوڑتے کہتا ہوں پاکستان میں اگر مگر کی بات نہیں پاکستان میں جو امن نظر آ رہا ہے یہ صرف آل سنت کی وجہ سے نظر آ رہا ہے میں زندوں سے مقافل ہوں قبرستان یہاں سے دور ہے علماء تشریف فرما ہے آپ دانشور لوگ ہیں میری بات کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی جو میں کہہ رہا ہوں میں ڈنکے کی چوڑ پر کہہ رہا ہوں بلخصوص اسلامی جمہوریہ میں پاکستان کے اندر اور بیلو عموم عالم دنیا کے اندر جو امن قائم ہے اور نظر آ رہا ہے یہ صرف یا رسول اللہ کی برکتیں ہیں یہ صرف اور صرف سننے اداروں والے کائنات میں جو امن کی پہاریں جو امن کا حسن نظر آ رہا ہے یہ مدینہ تر رسول کا فیض ہے جو سر سبین پاکستان میں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں یہ فیض اس کیس کا ہے سب بولو زور سے بولو آپ جس بھی شعبے میں ہیں آپ جس شعبے میں ہیں آپ سیکورٹی اداروں والوں کو باور کرو بتا دو کہ بابا ہم بارود والے نہیں ہیں ہم تو درود والے ہیں اللہ 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 ہم فساد والے نہیں ہم تو اصلی جہاد والے ہیں ہم شیطان والے نہیں ہم تو رحمان اور قرآن والے ہیں واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ہوئے پاجوا صاحب اے تکبیل نعرہ اے رسالت یہ جو گال نہیں ہے دو میں ہاتھ بلند کر کے صحیح جڑنا سینہ دا دورنا کے محبت پیارنا سرکار دے نعرہ دا جواب دینا ہے پتہ لگے کہ دیوانے بیٹھے نہیں اور پاجوا صاحب دی تکریر سن کے تو دلان دے اثر ہو رہا ہے اظہار کر شڑو نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت کسی دا ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیدہ جیدہ ہاتھ تھلے رہ گیا انہیں پھر رہ جانا ہے کیونکہ گالے لڑھی نہ قبول ہی یہ دیئے کسی دا ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیدہ کیونکہ پتہ نہیں کدھی قبول ہوں رہی ہو دا صدقہ ساڑے سارے اندھی گال بڑھنا رہی ہے محبت پیار دینا لگا کسی دا بھی ہاتھ بھی تھلے نہ رہے نعرہ اے رسالت رسال اللہ اے جنا ہاتھ جراتا ہی رکھو ہاں بڑا مدار ہے ہاتھ ہاتھ جراتا رکھو ہاں 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 سبحان اللہ باجبہ صاحب دلان دے ہوتے گالے سی ٹھوڑ رہی ہے ہی نہیں دلان دے ہوتے گال جڑی نہ آیا تو تھلے نہیں رکھنا لہ رہو ہاں جرا مصد کے یا رسول اللہ مصد کے یا حبیب اللہ مصد کے یا رسول اللہ مصد کے یا حبیب 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 اللہ بیٹھ کے بیٹھ کے صرف ہاتھ بلان کرنا ہے یہ سما بڑا پیار ہے مصدقے یا رسول اللہ مصدقے یا حبیب اللہ مصدقے یا رسول اللہ میں واری یا حبیب اللہ مصدقے یا رسول اللہ ہاتھ تھنے نہیں رہے جیدہ مصدقے یا رسول اللہ میں واری یا حبیب اللہ مصدقے یا رسول اللہ مصدقے یا حبیب اللہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گا یا رسول اللہ تیرا کھاما تیرا کھاما مصدقے یا رسول اللہ تیرا منات میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ مصدقے 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مصدقے یا رسول اللہ مصدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مصدقے یا رسول اللہ میرے سیوا میرے بھائیو عزیزو یہ اللہ کا قرآن ہے قرآن گوا کے ہم کہتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں اور اپنے مذہب محضب کے جو عالم ربانی ہیں جو فقرائے اصلی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ قرآن تھام کے کہہ رہا ہوں ہمیں نواز شریف سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہمیں شباہ شریف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم کو اس کے کسی جو بھی اس کا کار کننے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے وہ پی پی ہو پی ٹی آئی ہو پی ٹو کوئی بھی ہو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے توجہو بس ہمیں صرف اس سے پیار ہے جس کو میری سرکار سے پیار ہے ہمارا ہر وہ فرد دشمن ہے جو رسول اللہ کا دشمن ہے ہماری محبت و دوستی رشتے کا جو اصول ہے وہ ضابطہ ہے پیمانہ ہے وہ اس کے رسول ہے محبت رسول ہے نسبت رسول ہے عصبت رسول ہے تقریم رسول ہے تازیم رسول ہے احترام رسول ہے اقرام رسول ہے محبت رسول ہے نسبت رسول ہے عصبت رسول ہے جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے کیا بات کیا بات جڑے غلام رسول اللہ دے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے پیر صاحب قبلہ مجھے دوست دے رہے ہیں کہ میں ذرا ترنم سے پڑھوں لیکن مجھے پتا ہے میرے علماء یہاں موجود ہیں انہوں نے بھی حاضری لگوانی ہے قرآن کلا ہے میں اپنی خطابت کا جور نہیں دکھانا چاہتا چونکہ میں تو کوئی خطیب ہوں ہی نہیں میں تو ان علماء کا خادم ہوں میں اپنا درد آپ تک پنچھانا چاہتا ہوں میں اللہ قریب کا پیغام پنچھانا چاہتا ہوں میری تیری عزت کا مالک تیرے میرے عزت کا مالک تیری میری زندگی کا مالک اللہ ہے کونے بولو کونے بولو اللہ ہے تو اللہ رب العزت کے محبوب کی عزت و توقیر و تعظیم کے لئے مر مٹنا ہی اصل زندگی ہے حصولیں بندگی ہیں بس آخری بات سنیے حضرت نے ابن سمال آپ پر ماننے کہ میں حضرت نے حارون الرشید کی خدمت میں گیا آپ کے دربار میں پہنچا آپ کو پیاس لگی تھی آپ نے درباری سے پانی مانگا جب پانی مانگا وہ پانی لے کے آیا گلاس پکڑا آپ پینے لگے آپ پینے لگے تو میں نے آواز دی حضرت ذرا رک جائیے وہ رک گئے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اے خلیقہ باق آپ کو سخت پیاس لگی ہو اور پانی نہ ملیں تو آپ پانی کس طرح حاصل کریں گے کیا کریں گے کہا پیاس کو بجھانے کے لیے میں آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا گلاس خریدنے کے لیے تیار ہوں آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا گلاس خریدنے کے لیے تیار ہوں آپ نے فرمایا خلیفہ بھگ پانی آپ کے پیٹ میں چلا جائے اور پھر آپ کو پیشاب آئے مگر پیشاب بند ہو جائیں آپ اپنے اس مرض کے علاج کے لیے کیا کریں گے حرون الرشید علیہ رحمہ نے جواب ابن سما کو کیا دیا کاش یہ ہمارے جالی منٹیٹ والے اس کو پڑیں اور عبرت سیکھ لیں وہ کہنے لگا اپنے مرض کا علاج کرنے کے لیے پوری سلطنت میں قربان کر دوں اور اپنا علاج کرما ہوں حضرت نے فرمایا سن لے جس بادشاہی اور سلطنت کی قیمت صرف ایک پانی کا گلاس ہے جس سلطنت کی قیمت صرف ایک پانی کا گلاس ہے اس کی طرف تو آتے ہو مرتے ہو رغبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لو پھر ہمیشہ کی بادشاہی مانی آئی گی یہ پانی ہے رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لو جو سبق ہمارے بزرگوں نے دیا تھا آج کسی بھی مساتت سے اور اللہ نے حکومت کے دراجمان لوگوں تک ہم پنچا رہے ہیں کہ آؤ ہم دستک دے رہے ہیں دستک فقیروں کا کام صرف یہی ہوتا ہے آؤ وہ وقت دور نہیں ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں تمہیں جانا ہے یہ وزارتیں یہ منسٹریاں یہ جتنی تمہاری ایم پی ایم منشب سے ختم ہو جائیں گی بقولے حضرت حسن آپ فرماتے ہیں کل کوئی گل پاکی رہے گا نیچمن رہ جائے گا کوئی گل پاکی رہے گا نیچمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پہلا تو ساپیر صاحب کی بلا دامت برکاتم القدسیہ آپ دے حکموں تے ہاتھ لہرائے نے ہن میں تو انہوں کس زبان نہ لاکھاں کے ہاتھ لہرائے ہو بس جدا دل ہلتا ہے دل ہلالا ہے جدا ہاں پھلتا ہے ہاتھ ہلالا ہے مکینے گھمبتے خضرادہ تصبر کرلا ہے اوئے اپنے آقا نو راضی کرنوالے ہو اپنے امریکی آقا نو راضی کرنوالے ہو ساڑھا کوئی آقا نہیں ساڑھا آقا تے زہرادہ بابا ہے ساڑھا آقا تے حسنے دانانہ ہے ساڑھا آقا تے سیدنا غوثے پاک دے جتے آلانے ساڑھا آقا مولا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساڑھا یقینے کوئی گلپا کی رہ جائے گا میں چمن رہ جائے گا اتین دیا دشمنوں کی رہے گا وقت قریبے برباد ہو جاؤ گے ہیں بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جائے گا لاہور دیاں سڑکا ہوتے ہیں اسلام آباد دیاں سڑکا ہوتے ہیں جو ایم پی آ جائے ایم این اے آ جائے وزیر آ جائے اوٹھے گلیاں نالیاں دا مطالبہ بھول جاؤ آئندہ کہنو ہے جیڑا بھی ہے اسی بوڑتا دیاں گے ویسے اعتبار کوئی نہیں پر ایک دفعہ قرآن دا حلف لیلہ نا سرکے رکھے جیڑے پینڈچ بھی آئے جیڑا بھی آئے نا میں مشورہ راز کر رہے ہیں ڈنکے دی چھوڑتے ہیں کسے کو لو ڈرکے چھپکے نہیں بس میں نہ کیاں گا میں نے کہندہ نو لیگ نو ووٹ نہ دیوں میں نے کہندہ فلانے کرم کھانے نو ووٹ نہ دیوں بس جدو ووڑ دنے پیچھے جو گزر گیا گزر گیا ہون جیڑا بھی نمائندہ شمائندہ آئے جیڑا بھی نمائندہ شجاندہ آ جائے او دے سرکے قرآن رکھ کے کہنے جرت ویدہ کرو او دے سرکے رکھ کے قرآن کہنے گلیاں نالیاں باد ویچنے پتراندیاں نوکریاں باد ویچنے اسی مدینے والے دے نوکران پہلے اے قرآن تیرے سرکے وے اے دی مار پوے دس کامیاب ہووے گا اسمبلی ویچ جا کے تو اے ہی کہنے اے نولک دیاں ٹھے کے دارا اے پی پی دیاں ٹھے کے دارا اسی حلف دے کے آئے ہاں سانو کچھ نہیں چاہیتا بس سانو مصطفیٰ دا نظام چاہیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے بڑیاں بڑیریں گل کرنی ہے گل کرنی اور کچھ نہیں منگنا اپرچے پرچے کچھ نہیں کرنا جدو انساف والے امن والے ایمان دار تھانے دار تفتیشی ہونتے اللہ قبر کل اور گر کے نشاء اللہ کسے نو کچھ نہیں سمجھتے ہیں جدو میں کوئی آجے گا ٹھارہ دا لیکشن تیاریاں ہو رہی ہیں بڑاوٹ کرنے والے سارے ختم ہو جاندے ہیں نمو سے رسالتیں باغی ختم ہو جاندے ہیں ایک ورہی اتبار کر لے آجے پر کرنے قرآن سنتے رہے ختم ہو جاندے ہیں جدویں کوئی آئے میری سنو کہ اللہ اللہ رکھی زندگی اللہ رکھی زندگی کہ اے فکیر تو اڈیلالوادہ کردہ ہے جدن اللہ چلانگے گل ضرور آکھانگے کو پتہ نہیں کہنے بے وفا نکلنے کے وفادار نکلنے جدن اللہ چلانگے انشاءاللہ اے گالہ کھانگے کہ اسمبلی دے فلور دے جا کے دو کہنے اے گال کہنی ہے کہ اس ملک دی اندر ازان تو پہلا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ ہونا چاہیے بڑے آجانا چاہیے وعدہ کر دیو انشاءاللہ اللہ سوچ کے ہوش نہ جوش نہ لئی جنہیں جدے جھر رہتے ہیں جنہیں گل کرنی ہے جنہیں گلیاں نہ لئی ہیں دکھانیاں نے ہوتی گل نہیں کرتا جنہیں گل کرنی گا میرے مصطفیٰ قریب علیہ السلام دی کہ سانو کو جو نہیں چاہیے دو سانو صرف مصطفیٰ دو نظام چاہیے گل کرو گے جنہیں بندے نے جرت کر کے غیرت نل گل کرنی ہے ہاتھوں اٹھائے دو جا بندہ نہ اٹھائے جنہیں اتنوں بار جا کے دامن چار کے چوپو جنہیں وہ ہاتھ نہ اٹھائے جتری گل لیں جنہیں وعدہ کر کے پورا نہ کیتا انو خدای پوچھے گا آئنتہ زندگی یہ تو آڈی رکھیں اللہ جنہیں بوٹ لین آئے او دے نل ایک کوئی شرط رکھنی ہے کہ بس نظام مصطفیٰ دی گل کرنی ہے کرو گے انشاءاللہ جنہیں اکنیاں دیں پیر جی بتنیاں ہوں نہیں کوجی دیں گا اب پتر ذرا کیمرہ ہماری سارے آبا جنہیں تھانے تو پانے دی گل کرنی ہے کہ میرا پتر چوری کی تھی یہ میں انو جناب چھڑا میرے پتر نے فلانا جرم کیتا تے پرچا خارج کرا جنہیں اینجنیاں کرنا کرنی جنہیں ہاتھ کھڑا نہ کرے جنہیں جیڑا بھی آئے گا کہنے ووٹ تینوں دیاں گے پر وعدہ کر اسمبلی جا کے پارلیمنٹ جا کے میرا قائد مولوں نے غیرت مندہ دا سردار ستی کی کونوالا امام شاہ مند رونی کیوں دونے جناب بر لشکرے لشکرے باطل دے ایمانہ دے اندر ایسا کل ٹھونکیا سیونٹی پور دے اندر میرے قائد نے ایسی افدی ازان پڑی کہ اج تک انہوں نے پیٹ چے درد اٹھ دے پیا ایک قائد نورانی کیا ہے تُس ہی وعدہ کرو جو دو تو آڈے کلو میں بہت دو آڈے کلو میں بہت دو آڈے نہیں لیندہ ایک کوئی گلو کیتی ہے تے تُسا نہیں گلو بانی سیاستدان کوئی بھی آ دے اسی نہیں آ دے پرانے کمکانیوں نے جدو کوئی آ جاوے گا تے اے وعدہ کلو لگو گے قرآن رکھیں کہ جناب سانو کچھ نہیں چاہیدہ گلی نہ لیدہ کوئی مطالبہ نہیں جدو تُسی اسمبلی چے جاؤ تے قرآن سلتے رکھے کہنے وعدہ کرو اوٹھے ساٹھے مصطفیٰ تھے نظام تے نفاظ کی کل کرو گے تُسی وعدہ لگو گے میری گال ختم بھائی اے ہاتھ میں کھڑے گیتے ہیں انشاءاللہ میں اپنے الکے دے ایم پی ایم میں نے گال کرنگا انشاءاللہ قرآن پھڑ کے کیا وعدہ کر لو اے مارو جی ذرا کیمرہ کیمرہ مروے لو سٹیج دے بھی پچان لے نے پیر جی ایک دبا مات بیتنا میں جوشنل نہیں جوشنل اکھیا ہے کرو گے انشاءاللہ وعدہ کہ سانو نظام مصطفیٰ چاہید آئے اور اگر میرے جوان نے اکھیا پھر جن دینے یہ پھر جن دینے تو قرآن فیصلہ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بس رسول اللہ کا بس رسول اللہ کا دینے حسن رہ جائے گا سانو نظام مصطفیٰ 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 مصطفیٰ